بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ اگر سٹارٹ کر لیں تو بہت بہتر ہے ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے استغفار کا عمل اور نیچے پھر لنک دیا گیا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ جاب کا عمل سٹارٹ کریں تو بہت جلدی فائدہ ہوگا اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ کم از کم اس وظیفہ کو تو لازمی کریں یہ عمل صرف تین دن کرنا ہے جاب کے لیے اور اگر آپ دو رکعہ نفل حاجت کے نئے سے پڑھ لیں تو بہت بہتر اگر نہ پڑھ سک تو بھی آپ اس عمل کو تو کر ہی سکتے ہیں لیکن اثرات باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر مسلے پر بیٹھ کر اور دو رکعہ نفل حاجت کے نئے سے پڑھ کے اگر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا ہدایات میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک نماز کی پانچ وقت پابندی کرنی ہے اور نمبر دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلے پر قبلہ رو بیٹھ کر دو نفل حاجت کے نئے سے اگر محسوس سیام میں نہیں ہیں تو پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا مؤمن یا اللہ ان دو اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے کیسے یا سلام یا اللہ جل جلالہو یا مؤمن یا اللہ جل جلالہو آپ نے درود پاک پھر اس کے بعد دعا مانگنا اور اس کے بعد آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے ورنہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں نہیں پہنچتی اس کا خاص صحبہ حال رکھی گا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس آجز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور عمل کی اجازت کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا آپ ایسے بھی سمل کو کر سکتے ہیں